بریزی بھی کرتے پھر وہاویوں کے بعد بیٹھ کے بریانی کھاتے اور ان کو اچھا بولتے ان کو دعوتان دیتے اور ہم کو برا بولتے بولو بھائی برا بولو گالیاں دو جب امام حسین اپنا سر دے سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی عزب نہیں دے سکتے اسلام کے لئے بھولیے ہماری کیا عزت ہے عزت ہے تو حسین علیہ السلام کی عزت ہے غوث آدم کی عزت ہے غریب نواز کی عزت ہے غریب نواز کو پورا بولا کہا جا رہا ہے آپ درگاہ کو جا رہے ہیں کئی کو جا رہے باوا اس کو دواب دو اس کو دفن کرو اس کا مقابلہ کرو اپنے محلوں میں اپنی مسجدوں میں حسین علیہ السلام کا عزمارہ لگاؤ خاجہ کے بولنے والوں کو بلاؤ خاجہ سے محبت کرنے والوں کو جلسہ رکھو یہ کرنا ہمارا کام ہے کہ نہیں ہے لوگوں کے اخیدے بچانا ہمارا کام ہے کہ نہیں ہے یہ تو اللہ اور رسول کا حکم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بودھرکوں کو گالیاں دی جا رہی ہے ہم خاموشی سے سن رہے ہیں اس کو گلی لگا رہے ہیں ہمیں گالی دے رہے ہیں ہم تو گالی سننے کے عادیت ہے کیونکہ رسول اللہ کو لوگ گالی دیتے تھے سرکار خاموشی اختیار کرتے تھے ہم تو ان کے غلام ہیں ہماری کیا ایجیت ہے ہماری ماں باپ ہماری جان بھی رسول کے خدموں پر خوربان ہے اس لئے دوستو یہ بات ہے سیکھنے کے لئے ہر اتوار کو گیارہ بجے یہاں آپ تشریف لائیے میں امام مالک کا خول سنا رہا تھا میں آپ کو امام مالک نے کیا فرمایا آج یہ دور آ گیا ہے امام مالک نے کیا فرمایا امام مالک نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رسول پاک کی گستاخیاں ہو رہی ہیں بے عدبی ہو رہی ہے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جواب دیں اس کا مقابلہ کریں اگر جواب نہیں دے سکتے تو سارے مسلمان مر جائیں کیا فرمایا امام مالک مر جائیں تاکہ دنیا میں رہ رہی ہیں اور سرکار کی گستاخی سننیں یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ جذبہ دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اور آپ ہمیں گستاخی سن رہے ہیں انہیں کھڑے رہے کے بول دیا سرکار کو اختیار نہیں ہے تو اب انہیں اس کا ہونچ رہے ہیں فتوہ دینے کے لئے گستاخ ہو گئے تم بھی گستاخ ہو گئے انہیں بھی گستاخ ہو گیا تم بھی بے عدب ہو گئے انہوں بھی بے عدب ہو گئے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اپنے ایمان کو سمالو اپنے عقیدے کو سمالو یہ دور کا تخاذہ ہے اب میں آپ کو جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ باتوں کی یہی احساس ہے کہ ان کو کہتے ہیں کس کو پرانے بولنا کس کو مارنا نہیں توڑنا نہیں کس نہیں ابھی آپ نے سن لیا ہمارے باکر صاحب نے آپ کو بتایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عورت تھی یہ بھی عورت کا ہی واقعہ ہے ہترمہ خبیلہ ہے مدینے میں رہتی تھی اور سرکار کی حجو کرتی تھی سنو آپ کس کو پرانے بولنا ان کو مارنا نہیں ان کو تقریب نہیں دینا نہ پپو لللو کرنا پیار کرنا تم پیار کرو دو زخمے جاؤ سرکار کیا دردہ رہے دیکھو سرکار دو عالم صاحب کی حجو کرتی تھی سرکار کو برا برا کہتی تھی سرکار دو عالم نے کہا کون ہیں صاحبہ بیٹھے تھے کون ہیں جو میرا بدلہ لے سمجھے پیارے کدھر جا رہے ہیں اُنسے لاللو پللو کرنے کے لیے کدھر جا رہے بہوا آپ کا ایمان کدھر ہے دعوتہ کھلانے کدھر جا رہے سرکار تو بہرے کون ہے جو بدلہ لے اسی عورت کے خبیل کا شخص اٹھا بلا حضور میں حاضر ہوں سرکار کی بارگاہ سے نکلے وہ عورت خجوریں بیچتی تھی انہوں گئے بلے مجھے خجوروں کی ضرورت ہے پھر کیا خجورہ ہیں انہوں نے بلا اس سے اچھے خجورہ ہے انہیں اندر گئی کمرے میں خجورے لانے کے لیے انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ نہیں ملا جو جو ہے نا گمپا ہوتا نا گمپا گمپا تو سمجھتے ہیں ہاں فیدرابادی گمپا کیا بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں ٹوکرا سنے ہم کو برے پورانے ہی بولنا مولانا وہ ساکت تک ہی کرتے ہیں اس سے زیادہ ساکت کرتا ہوں تمہارے رکھنے سے رکھتا ہوں میں میں سرکار کی مدھت کر رہا ہوں سرکار نے کہا جاؤ تو چلے گے ادھر دیکھا ٹوکرا ملا لوہے کا جیسے انہیں پلٹی اس کے اوپر جو سر پر مارے بھیجا نکل گیا ہو گیا سرکار کے دربار میں آگے سرکار کے دربار میں حاضر ہو گئے کہا یاس اللہ میں نے خوب بدلہ لے لیا ہے آپ کا اب آپ قدمے کی بنیاد پر گستاخوں کو بٹھا کے آپ بھائیوں کو بٹھا کے آپ جل سے کرو آپ دعوتیں اڑاؤ ہم کو مت بولا ہوں ہم آنے والے نہیں ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بچے کھیل رہے تھے فٹبال گولہ کھیل رہے تھے بچوں نے مارا بچے تو ہمارے پاس بھی کھیلتے ہیں بچوں نے مارا ایک یہودی کو جا کے لگا یہودی کو جب لگا تو یہودی گولے کو لے لیا تو بچوں نے کہا اے انکل پنکل ڈنکل کیا ہے آپ وہ جو ہے گولہ دیجئے نہیں دیا تو بچے صحابہ کے بچے وسیلے کے خائل تھے انہوں نے کہا رسول پاک کے صدقے میں دے دو آخا کے صدقے میں دے دو تو انہیں سرکار دعالوں کو پورا بلا بولنا شروع کر دیا سرکار کی توہین کی بچے بلے ہاں بچوں نے ملکے بندے اٹھائے ماننا شروع کر دیا آکے مفتی صاحب سے فتحہ نے لیے ماروں نکو ماروں لوگوں نے آکے پوچھنا کتے ان سے تم کون جی یا عشق ہے عشق یہ محبت ہے محبت محبت میں فتوہ نہیں پوچھا جاتا محبت پتھائی جاتی ہے ہاں انہوں سمجھا رہے ہیں ہمارے کو احزا کرنا ہے یہ ہے بچے بندے اٹھائیں ماننا شروع کر اتنا مارا مر گیا نارے جہانم ہو گیا واصلے جہانم ہو گیا کون مارے اور آپ تو سن رہے ہیں ان کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں ان سے گلے مر رہے ہیں ان سے عید کو سلام کر رہے ہیں انہوں آئے تو کھڑے رہ رہے ہیں اور ہم کو بل رہے ہیں ہم سخت بل رہے ہیں پتا چلیں گا قبر میں خبر میں پتا چلے گا آنکھ بند ہوتے پتا چلے گا حکومت کس کی ہے اب تو دولت پہ آپ زام کر رہے ہیں اختدار پہ زام کر رہے ہیں یاد رکھو یہ ہر چیز سننی ہے سرکار سے محبت کرنے والی ہے سمجھے آپ یہ چاند بھی سننی ہے اشارہ دیتے توز دکڑے ہو گیا یہ سورج بھی سننی ہے اشارہ دیے لوٹ کے آ گیا یہ پہاڑ بھی سننی ہے جو سلام کیا کرتے تھے یہ کوئے بھی سننی ہے تھوک دیتے تھے تو میٹھے ہو جاتے تھے یہ جھاڑ بھی سننی ہے اشارہ کرتے سرکار کو سلام کرنے کے لیے آ جاتے تم کیا سمجھ رہے ہیں سنی بنو سنی بنو دنیا کا ذرہ ذرہ سننی ہے سرکار کے تابع ہے اور تُو کہہ رہا اختیار نہیں ہے ہاں سرکار کو اختیار ہے کہ تجھے جہنم میں ڈال دیا تم کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا بیٹھے بیٹھے ایمان چلے جا رہا ہے مارے ختم کر دیئے حضرت عمر فاروق کی خبر آئی حضرت عمر فاروق نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہا بچے جو کی اچھا کی گستا کے رسول کو مارا اور آج کے مولوی خطارے آنا ان سے فتوہ لے نہ کہتے فتوہ دیتے تم تم تو لیڈروں کی چمچہ گری کرو تم کہا سے فتوہ دیتے فتوہ دعا نہیں ہے سرکار کا عشق ہے تو ایمان ہے اور یہ ایمان نہیں ہے تو زندگی برباد ہے اس لیے تو حضور بہرم اللہم عبدالخدید صدیقی رہنہ نے کہا کہ آپ کی شان میں ہیں بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ایمان رسول عربی میں آپ تمام عضایت کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے لیکن یہ ہمارا مسید گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے آپ سنی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے سنیت کو سمنھنا ہے اگر جواب دینا ہے تو آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو جواب دینا کہتا انداز سکھاتا ہوں ہر اطوار کو یہاں یہی گفتگو ہوتی ہے آپ تشریف لائیے اب زہر کی نماز ہوگی ہم سلام پڑھیں گے اس کے بعد زہر کی نماز عدا کریں گے اور جو بھی ہمارے حیثیت ہے ہم تبرک آپ کو پیچھ کریں گے آپ وہ تبرک لے کے جائیے میٹھا جلب بھی ہے جلب بھی لے کے جائیے یہ ہے ہماری خوشی میں ہے اور رات میں بعد نماز عشان محفیل ناتے پاک ہوگی رسول سے جس کو عشق ہے وہ نات کی محفیل میں آئے گا یہ ثبوت دیجئے کہ ہمارے دل میں عزبت مصطفیٰ ہے اور آج مختلف انداز سے ہمارے کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور خوران کہتا ہے کہ جو لوگ حق پر رہتے ہیں جو لوگ ہدایت پر رہتے ہیں ان کو گمراہی آئی نہیں سکتی اب ان کی ان کی باتیں سن کر آپ گمراہ مت ہوئیے اس لیے میں آپ کا پھر شکریہ گزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں ہر اطوار آپ تشریف لائیں گے تو ہمارے لئے حوصلہ افضاء بات ہوگی اللہ ہم سب کو سنیت پر موت عطا فرمائے سرکار کی محبت پر موت عطا فرمائے جب ہم خبر میں جائیں تو سرکار کو دیکھ کے کھڑے دیکھے سلام پڑھنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے کھڑے ہو جائے سلام تو سلام اللہ علیہ و سلم صل اللہ علیہ و سلم سلالہ والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاکے تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ الگیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخہ ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ وَبْنَا تَخَبَّلْ مِنَّا الْفَاتِحَا یا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَبْنَا تَخَبْلِ ان اللہ ملائکتہ یو صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد یو علیہ وسلم ربنا زلمنا وفصنا ویلم تخفلنا و ترحمنا لانا کوننا من القاسرین ربنا عطینا فی دنیا حسناتا وفی الاقریتی حسناتا وقناتا والنات اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وفی الاقرآ یا اللہ یا پاک پر دیارانم تر حبی پاک صلی اللہ محمد مصطفیٰ مدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ترفل میں آپ کی اعلیٰ ورساعت کے صدقے میں حضور پیرانے پیر غوث العظم دستگی رضی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور قاجہ خاجگہ قاجہ مہین الدین چشتی غریب نوع سرکار رضی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور بحرون علمہ عبدالقدی صدیقی رحمت اللہ علیہ وسلم ہمارے جلسے کو خبول فرمائے یا اللہ یہاں جو باتیں کی گئی ہے ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے یا اللہ ہم کو وہابیوں سے نفرت عطا فرما اور سرکار سے محبت عطا فرما یا اللہ بدقیداؤں کے مخابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم جو یہاں پیغام دیا یا اللہ گھر کر اس کو پہنچا دے میرے منا یا اللہ ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم کو رسول پاک ساستوں کا دیدہ نصیب فرما یا اللہ سرکار کی عطایا تا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جاؤ صلی اللہ تعالیٰ علاقری خلقی سیدہ محمد وعلا علی وصحابی اجمین سبحان ربی کا رب العزتی اممہ السفون والسلام علی المسین والحمد اللہ شکریہ عظم